ناظرین آج میں موجود ہوں میاینی صاحب قبرستان میں اور آج میں آپ کو ایک ایسی اداکارہ کی قبر پر لے کر سلوں گا جنہوں نے بریشاگیر کی فلم نے دنیا پر راز کیا اور وہ بہت کم اداکارہیں ایسی ہیں جنہیں بولی ووڈ اور اس کے بعد پھر لولی ووڈ میں شہرت ملی تو ان کا شمار بھی انہی اداکارہوں میں ہوتا ہے اور بھارت میں آج بھی ان کو لارا لپا گرل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جی میری مراد ہے مینہ شوری اور آج ہم مینہ شوری کی قبر پر آپ کو لے کر چلیں گے اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں مینہ شوری کے حوالے سے جن کو کلیر کرنا بہت ضروری ہے تو آئیے چلتے ہیں اور باقی جتنی باتیں مینہ شوری کے حوالے سے وہ ان کی قبر پر ذاکر کریں گے مینہ شوری کے حوالے سے کلیر کریں گے ناظرین لارا لپا گرل مینہ شوری کی قبر پر ہم پہنچ چکی ہیں یہ ان کی آخری آرام گا ہے اور لارا لپا گرل یہیں پر عبدی نینس ہو رہی ہیں یہ مینہ شوری کا اصل نام جو ہے مینہ خرشید دختر برکت علی کرپا پر درج ہے تین سپمبر 1989 بروز جو میں رات ان کا انتقال ہوا تھا مینہ شوری نے ایک بھرپور کریر گزارا اور ان اپنے فلمی کریر کا آغاز ہندی سینما سے کیا اور وہاں پر ان کا ایک گانا لارا لپا بڑا مشہور ہوا تھا اور وہ اتنا مشہور ہوا تھا کہ اب بھی بھارت میں لوگ ان کو لارا لپا گرل کے نام سے یاد کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ لوگ بڑی وبستگی رکھتے ہیں گہری وبستگی فلمی دنیا سے فلمی لوگوں سے رکھتے ہیں تو آج بھی مینہ شوری کو بھارت میں لارا لپا گرل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے پیدائش مینہ شوری کی وہ رائیونڈ میں ہوئی تھی لاہور میں اور ان کی ایک بہن کی شادی ہوئی تھی بھارت میں اور یہ اپنی بہن کے پاس گئی تھی اور پھر وہیں پر ان کو انٹرڈوس کروایا گیا اور ٹیکسلا گرل غالباً فلم تھی جس میں انہوں نے پہلی فلم تھی ان کی اور اس کے بعد پھر پیچھے مڑ کر نہ دیکھا کیونکہ بہت ہی ٹیلنٹڈ تھی بہت خوبصورت تھی اور پھر فلم سازوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا انہوں نے بھرپور کام کیا اور پھر پاکستان بننے کے بعد یہ یہاں پر انہوں نے جب ہماری انڈسٹری سٹیبلش ہوئی تو پھر انہوں نے پاکستانی سلم انڈسٹری کے لیے بھی بڑی ختمات سر انجام دی اور بہت بڑی بڑی فلمیں کی اور لیکن ایک بات بہت ضروری ہے آپ تک پہنچانا وہ یہ ہے کہ ان کا جو آخری وقت ہے وہ بہت قسم پرسی میں گزرا اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ محلات میں رہنے والی پھر قرائے کے گھر میں رہنے پر مجبور ہو گئی اور بہت مصیبتیں دیکھیں بہت پریشانیاں دیکھیں اور بڑی متنازہ رہیں مینہ شوری لیکن ہمیں جو ہمارے سورسز نے بتایا جتنی سٹڈی ہم نے کی مختلف کتابوں میں پڑھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مینہ شوری نے پانچ شادیاں کی تھی اور ان کو اس وجہ سے یہ متنازہ بھی تھی ان کو رنگین بھی کہا زاتا تھا لیکن جو ان کی شخصیت تھی وہ بڑی متاثر کن تھی اور بڑی درویش طبیعت تھی یہ کیونکہ ان کی نا جو فیملی کے عباب ہیں ان کے بارے میں سننے میں آتا ہے کہ انہوں نے سب سے بڑی محبت کی اور سب کے ساتھ بڑا ہی پیار دیا سب کو اور ان کا خیال رکھا اور ان کی اپنی اولاد نہیں تھی اپنے بہن بھائیوں کے بچوں کے ساتھ بیٹے بیٹیوں کے ساتھ انہوں نے اسی طرح کا سلوگ رکھا جیسے ان کی اپنی بیٹے بیٹیاں ہیں انہیں پڑھایا ان کی شادیاں کی ان کے لیے جو کچھ یہ کر سکتی تھی وہ کیا لیکن اسی وعہ سے شاید آخری وقت کے لیے اتنا جوڑ نہ سکیں اور ویسے اسب بخاری کے حوالے سے بھی یہ سننے میں آتا ہے کہ انہوں نے بڑا ان کا مال ہتھیایا یہ لوٹا اب اللہ جانے حقیقت کیا تھی لیکن یہ جو ساری باتیں ہیں وہ ہیں جو کہ مختلف جگوں پر ہم نے پڑھی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں اور ایک بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا مینا شوری کے حوالے سے کہ مینا شوری بیمار تھی اور آخری وقت اپنا گزار رہی تھی لوگار میں تو ان کی کوئی دادرسی نہیں ہوئی کسی نے ان کی خیریت دریافت نہ کی تو جو سنجدت کے والد ہیں انہوں نے خط لکھا سنیل دت میرے نام مائنڈ سے سکیپ کر رہا ہے سنیل دت نے نواز شریف کو خط لکھا جو کہ اس وقت وزیراعالات پنجاب کے اور انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ کے پاس لارا لپا گرل ہے مینا شوری ہیں اتنی بڑی اداکارہ ہیں لیکن وہاں پر وہ کسیم پرسی کی زندگی ازار رہی ہیں ان کا بہتر علاج موالزہ نہیں ہو رہا تو ریکویسٹ میں کرتا ہوں کہ ان کا علاج کروایا جائے اور انہوں نے مطلب باور کروانے کوشش کی کہ مینا شوری کتنی بڑی اداکارہ ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ ہندوستان میں ہوتی تو ان کو ایک لیول پر رکھا جاتا ایک ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا تو نواز شریف نے پھر ان کے علاج کی ذمہ داری لی اور انہیں انگلینڈ بھیجا انگلینڈ میں ان کا علاج ہوا اس کے بعد پھر یہ پاکستان آئی لیکن طبیعت ان کی زیادہ بگڑتی چلی جا رہی تھی اور پھر یہ ایٹی نائن میں خالق حقیقی سے جاملی اور اس کے علاوہ ایک اور بات ہم نے دیکھی کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ریجیش کھنہ جو کہ بالی ووڈ کے بہت بڑے اداکار ہیرو وہ مینا شوری کے قدموں میں بیٹھا کرتے تھے ان کے پاؤں کو چھوا کرتے تھے کہ مینا شوری کا اتنا مقام ہے اب بھی بالی ووڈ انڈسٹری میں اس وقت تو ہے ہی ہے تھا لیکن اب بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں پاکستان فلم انڈسٹری سے زیادہ انڈین فلم انڈسٹری میں ان کو زیرائی ملی اور لوگ ان کو اب بھی بڑے دبردست رنداز میں خراجر تحسین پیش کرتے ہیں یہ سادہ سی کہانی تھی مینا شوری کی وہ آپ کے سامنے رکھی اور قبر دکھانا مقشود تھا یہ ایک پکی قبر ہے مینا شوری کی ماربل کے ساتھ تیار ہوئی ہوئی اور یہ میانی شاہب میں بہت ہی مشکل سے ہمیں ملی کیونکہ یہ کافی آگے جا کر ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے میانی شاہب ایک بہت بڑا قبرستان ہے پس آخر میں جاتے جاتے ایک بات بہت ضروری ہے اب تک پہنچانا وہ یہ ہے کہ مینا شوری کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بھیگ مانگتے ہوئے مری بہت سارے جگہیں پر میں نے پڑھا دیکھا کہ یہ چیز بڑی منشن کی جاتی ہے لیکن حقیقت کچھ اس طرح نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ مینا شوری کرائیسز کا شکار رہی قسم پرسے کی زندگی گزاری اس بارے میں جو ہم نے ریسرچ کی یہ ہماری معلومات ہے یہ بالکل غلط ہے قسم پرسی ضرور تھی میں نے خود آپ کو بتایا کہ انواز شریف نے ان کا علاج بھی کروایا سارا کچھ بتایا لیکن وہ اس طرح بھیگ مانگتے ہوئے نہیں مری تو بس آخر میں میں کوشش کروں گا کہ یہاں پر جو گورکن ہے ان سے بات کی جائے ان سے پوچھا جائے کہ یہاں پر کون آتا ہے کون نہیں آتا باقی قبر کی جو صورتحال ہے جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے ناظرین میرے ساتھ اس وقت گورکن موجود ہیں جو کہ اسی آہاتہ میں ذمہ داری نباتے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا نام آپ کا میرے نام احمد مٹھو مٹھو یار یہ بتائیے کہ یہ آپ کو پتائے کہ یہ قبر کس کی ہے یہ اداکار اداکار اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ مینہ شوری جی کی قبر ہے تو مینہ شوری جی کی قبر پر کون آتا ہے یا نہیں آتا یا کیا کبھی آپ نے دیکھا یہاں پر کیا سے کیسر بھائی آتے ہیں اچھا وہ کون ہے کیسر صاحب کیسر اس کے پتیج جی ٹھیک ہے انٹی آتی ہے جو لندن میں رہتی ہیں اس کے بانچیں آتی ہیں ٹھیک ہے دو ٹھیک ہے ٹھیک تو وہ یہاں پر سفائی وغیرہ کرواتے ہیں بلکل منتری دیتے ہیں مجھے منتری آپ کو دیتے ہیں کہ آپ نے یہاں پر سفائی رکھنی ہے پانیشاہ نہیں تینا چیزوں جی سار بلکل بلکل ٹھیک ہے ویسے بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں ان کے لاوہ کوئی نہیں ان کے لاوہ کوئی نہیں لیکن خاندان والے ان کے جو فیملی والے موسیقی موسیقی